موسیقی اسلام علیکم سمارٹ پیکٹیکلز میں آج ہم بائیو کا ایکسپیمنٹ نمبر 18 پرفارم کریں گے بائیو کے ایکسپیمنٹ نمبر 18 میں ہم نے مائکروسکوپ کے ذریعے لیف کی لوئر اپیڈرمز پیل میں نمبر آف سٹومیٹا کتنے ہیں یہ ہم نے اوبزرف کرنا ہے اور سٹومیٹا کا سٹرکچر کیا ہے ہم نے اس کو آج کے ایکسپیمنٹ میں اوبزرف کرنا ہے ہم لیف کے لوئر اپیڈرمز پیلیں گے اور اس میں سٹومیٹا کا سٹرکچر اور نمبر آف سٹومیٹا کتنے ہیں یہ اوبزرف کریں گے آج کے اس ایکسپیرمنٹ کے لیے ہمیں جو پیٹر شاہی ہیں ان میں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ لیف فورسپ وچ گلاس گلاس لائٹ اور کور سلپ شامل ہیں اس کے علاوہ ہمیں کیامیکلز میں میتھائیلین بلیو سلیشن چاہیے اور وارٹر شاہیے پروسیجر میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پورٹٹ پلانٹ لینا ہے پورٹٹ پلانٹ مطلب گم لے کا پودا اور اس کا ایک ہم نے ہیلดی لیف اتار لینا ہے اور ہیلดی لیف کو ہم نے فولڈ کرنا ہے فولڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ جو لوئر اپیڈرمیس ہے وہ سامنے آ جائے لوئر اپیڈرمیس سے ہم نے ایک پیل اتارنی ہے مطلب ایک چھلکہ اتارنی ہے ایک لئر اتارنی ہے پھر ہم نے وچ کلاس لینا ہے اس میں ہم نے ورٹر ایڈ کرنا ہے ڈوپر کی مدد سے اور پھر پیل ہم نے فورٹسپ کی مدد سے احتیاط کے ساتھ ہم نے پیل کو ایڈ کر دینا ہے اس وارٹر میں تاکہ پیل میں موجود سیلز جو ہیں وہ ڈرائے نہ ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم نے سلائٹ پیپر کرنی ہے سلائٹ کس طرح سے پیپر کرنی ہے سلائٹ کے سنٹر میں ہم نے وارٹر ڈراب ڈالنا ہے اور پھر ہم نے برش کی مدد سے تھوڑا سا پورشن لینا ہے پیل کا اور اس کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سٹین ایڈ کرنا ہے سٹین ہم میتھائلین بلیو سلیوشن ایڈ کریں گے ڈروپر کی مدد سے اور کور سلپ سے ہم اس پورشن کو کور کر دیں گے ایکسٹرا ہم وارٹر اور سٹین ہم ٹیشو پیپر کی مدد سے ریموو کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر اور فلٹر پیپر کی مدد سے پھر ہم نے اس سلائٹ کو لو ایند ہائی پاور مائکروسکوپ میں اوبزر کرنا ہے جب ہم مائکروسکوپ میں ہائی پاور میں اوبزر کریں گے تو ہمیں سلائٹ میں اپیٹرمل سیلز نظر آئیں گے اور اپیٹرمل سیلز میں موجود سٹومیٹا نظر آئیں گے آپ کارٹ سیلز کو بھی اوبزرف کریں گے کلوروپلاسٹ کو بھی اور اوپن سٹومیٹا بھی آپ دیکھیں گے سو آپ نے ان اوبزرویشنز کو نوڈاؤن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سلائٹ میں موجود نمبر آف سٹومیٹا کتنے ہیں اس کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اور آپ نے مائکروسکوپ تین مائکروسکوپ میں آپ نے باری باری جو ہے ایک ہی سلائٹ کو آپ نے اوبزرو کرنا ہے اور اس میں موجود نمبر آف سٹومیٹا کاؤنٹ کرنے ہیں سو مائکروسکوپ ون میں آپ نے جب سلائٹ اوبزرو کی تو سپوس نمبر آف سٹومیٹا جو آپ نے اوبزرو کیے وہ 300 سٹومیٹا تھے اور 300 سٹومیٹا میں سے ایک لوس سٹومیٹا ایٹی تھے اور اوبن سٹومیٹا ٹو ٹونٹی تھے کیونکہ لوئر اپیڈرمس ہے تو لوئر اپیڈرمس میں یوزیلی زیادہ سٹومیٹا پائے جاتے ہیں اسی طرح آپ نے اس لائٹ کو مائکروسکوپ ٹو اور مائکروسکوپ ٹری میں بھی اوبزرو کرنا ہے اور اوبزرویشن اوڈون کر لینی ہے ریزرٹ آج کے ایکسپیمنٹ کا کیا ہے کہ لیف کے لوئر سرفیس پہ مطلب لوئر اپیڈرمس میں نمبر آف سٹومیٹا زیادہ ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو لیف کے اپر سرفیس یا اپر اپیڈرمس کے مقابلے میں اپر اپیڈرمس میں اپیڈرمس سلز میں سٹومیٹا کا نمبر کم ہوگا اور لوئر اپیڈرمس میں اپیڈرمس سلز میں سٹومیٹا کا نمبر زیادہ ہوگا آج کی ایکسپیمنٹ کی سمارٹ پرکوشنز کیا ہیں پیل کو پروپر سائز میں کٹ کرنا ہے اور اس کو فولٹ کرنے سے بچانا ہے فولٹ نہیں کرنا کیونکہ وہ ایک باری کلیر ہوگی تو سیلز ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سلائٹ کے سینٹر میں پیل کو رکھنا ہے اپیڈرمل پیل کو اور سلائٹ کو ایجز سے کناروں سے آپ نے پکڑنا ہے اور سٹین آپ نے ڈروپر کی مدد سے ایڈ کرنی ہے اور زیادہ آپ نے سٹین کے ڈروپس ایڈ نہیں کرنے اس طرح سے اوبزرویشن کلیر نظر نہیں آئیں گی اس کے علاوہ پیل کو آپ نے برش یا نیڈل کی مدد برش کی مدد سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے نیڈل جو ہے وہ سیلز کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور پیل کو ڈرائنگ سے بچانے کیلئے ہم وارٹر ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ کور سلپ کو جنٹلی آپ نے رکھنا ہے تاکہ ایر بوز جو ہیں وہ ایٹ نہ ہو پائیں موسیقی موسیقی موسیقی